بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتی کبھی کہتے ہیں اثرات ہے کبھی کہتے ہیں کسی نے جادو کیا ہے کبھی کہتے ہیں سفلی ہے ٹوٹکا ہے اوہہہ توبہ توبہ یہ کم برے اثرات ہے کہ وقت فجر گزر گیا کوئی اٹھائی نہیں جادو کیا ضرورت ہے تباہی کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ گھر کے بڑے ہیں اور آپ اپنے گھر کو سنبھال نہیں سکتے تو آپ شہر کو اور ملک کو کیسے سنبھالتے ہیں اگر آپ کو موقع دیا جاتے ہیں لا الہ الا اللہ سلطان ناصر الدین بلبن رحمت اللہ لے اپنی اہلیے سے پوچھا سلطان ناصر الدین بلبن رحمت اللہ لے ہندوستان کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں پورا خاندان ہے ان کا کہ فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھ لی تھی اس نے کہا کبھی اڑ جاتی ہو کبھی نہیں اس سننے کے بعد مورخین لکھتے ہیں سلطان نے موت تک اس عورت سے ہم بستری نہیں کی اس عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھا ہے جب بھی گھر والے کھانا پیش کرتے ہیں حضر کرتے ہیں نبیہ ٹھیک نہیں رہے ہیں کیا زمانہ تھا کیا بادشاہان تھے کیا تقویٰ اور پریزگاری تھی کون گھر والوں سے پوچھے گا میں یوکز و سواہ بلو جر یہی تو نبی کو فکر ہے کہ انہیں کون جائے گا جگانے کے لیے گھر کے بڑے تو آپ ہیں اور پھر فرمایا ایک آدمی اپنے پورے گھرانے کا سوال اس سے ہوگا گھر کی بڑی عورت اس سے سوال ہوگا گھر کا بڑا فرد اس سے پوچھا جائے گا وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْوَلَاتِ وَاسْتَبِرَ عَلَيْهَا اپنے گھر والوں کو نماز کا کہے اور اس پر جم کے رہے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَا ہم آپ سے رزق کا نہیں پوچھتے اگر آپ ان کی فکر کرتے کہ بہت اچھا رزق کمائے بڑا بینک بیلنس بنے بہت بڑے بڑے پلارٹ ہو باہر ملکوں میں مکانات ہو تجارت ہو اللہ فرماتے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ اس کا سوال نہیں ہے نَحْنُ نَرْزُقُقُ وہ تو ہم تمہیں